مثال کے طور پر میں ناس سن رہا تھا اس میں دیکھیں دو ورز یوز ہوئے ایک امی کا لفظ آیا ایک در یتیم امی کا معنی کیا ہوتا ہے ہم نبی کو امی کہتے ہیں امی کا لغوی معنی ہوتا ہے انپڑ اس کو پڑھنا لکھنا نہ آئے اس کو امی کہتے ہیں لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظیں امی استعمال ہوا کے نہیں ہوا تو کیا ماذا اللہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے نہیں ہمارے ہاں شرعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جب لفظ امی استعمال ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی استاد کی مدد کے پڑھا لکھا انپڑ یعنی استاد سے نہیں پڑھا بلکہ اللہ تبارک وطالہ نے برہ راست اس کو تعلیم فرمائی یہ معنی ہے امی کا نبی کریم کے لئے جب ثابت کیا جائے گا اسی طرح در یتیم یتیم کا معنی یہ ہے وہ نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے یاد رکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تحقیرا یتیم کہا جائے تو آلہ حضرت امام ملے سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ شخص کافر ہو جائے گا لہٰذا اٹھا کے پڑھیں نووت یتیم کا معنی ہوتا ہے یکتا واحد لاکھوں میں ایک تو در کہتے ہیں موتی کو در یتیم کا مطلب ہوگا ایسا موتی جس کا کوئی ثانی نہیں ہے در یتیم کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہاں کہتے ہیں یتیم موتی ان کے والی صاحب بچپن میں فوت ہو گئے تھے اس لئے نبی کریم کو شاید یتیم کہہ رہے ہیں ہم اس معنی کے اعتبار سے کہتے ہیں تو یہ سیکھنے سے آئے گا موسیقا